ہیلو دوستو اسلام علیکم ویلکم بیک تو میرے یوٹیوب چینل اینی ہوم ریمیڈیز دوستو میری آج کی ویڈیو ایک ریکویسٹڈ ویڈیو ہے مجھے ان پریگنن خواتین کے بہت زیادہ کومنٹس آ رہے تھے جو فرس پرائم مدر بننے والی ہیں کیونکہ کچھ پریگنن خواتین کا کہنا یہ ہے کہ ہمارا 37 ہفتہ چل رہا ہے اور کچھ کا کہنا یہ ہے کہ ہمارا 38 ہفتہ چل رہا ہے تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ان کا فرس بی بی ہے اور انہیں بلکل بھی ایکسپیرینس نہیں ہے کہ جب ڈیلیوری کا ٹائم قریب آئے تو کیا سمٹم ہوں گی کیا علامات ہوں گی کہ جس سے اس بات کا پتہ چل جائے کہ بی بی کی برث کا ٹائم آ چکا ہے تو میری آج کی ویڈیو بہت زیادہ ایمپورٹنٹ ہونے جا رہی ہے اسے سکپ کے بغیر کمپریٹ دیکھے گا تو دوستو میری آج کی ویڈیو ان سمٹم کے اوپر ہے جو بی بی ڈیلیور ہونے سے پہلے ظاہر ہونا شروع ہو جاتے ہیں ڈیر لیڈیز جب آپ کو نوہا منت سٹارٹ ہو جائے تو آپ کی بوڈی میں کچھ ایسی چینجی کرنا شروع ہو جاتی ہیں جن سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ننی مہمان کی آمد ہونے والی ہے دوستو جو سمٹم میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں یہ ڈیلیوری ٹائم سے ایک ہفتہ پہلے آپ کے ساتھ ظاہر ہونا شروع ہو سکتے ہیں ان میں سب سے پہلا سمٹم جو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کا بی بی آپ کے پیڑ سے نیچے یعنی کہ ناف کے نیچے شفٹ ہو جائے گا آپ محسوس کریں گے کہ پہلے بی بی پیڑ کے سینٹر میں محسوس ہوتا تھا لیکن اب آپ کا بی بی اب آپ کو ناف کے نیچے محسوس ہوگا اور اسی کے ساتھ آپ محسوس کریں گے کہ ناف کے نیچے والے ہی ساتھ بہت زیادہ بھاری بند سے محسوس ہوگا اور آپ کو چلنے پھرنے اور بیٹنے میں بھی اگر آپ کو ناف کے نیچے بہت زیادہ درد محسوس ہوگا جیسے پیڑز آنے سے پہلے آپ کو محسوس ہوتا تھا یہ درد بھی بلکل ویسا ہی ہوگا اگر آپ کو ناف کے نیچے والا درد میں بلکل بھی آرام نہ آئے اور آپ کا درد بڑھتا ہی جائے تو یہ اس بات کی نشانی ہے کہ آپ کو فوراں ہوسپیٹر جانا چاہیے کیونکہ جب درد ہر سے زیادہ بڑھ جائے اور بلکل بھی کنٹرول نہ ہو تو آپ کا ڈیلیوری ٹیم بہت زیادہ قریب آ چکا ہے اس کا تیسے سمٹم یہ ہے کہ آپ کو پیر سے اوپر والا حصہ بہت زیادہ خالی خالی سے محسوس ہوگا اور اسی کے ساتھ جو ناف والا حصہ وہ بہت زیادہ بھاری محسوس ہوگا یعنی کہ آپ کا بیبی اوپر والی جگہ کو چھوڑ کر بہت زیادہ نیچے جا چکا ہے ڈیر لیڈیز ڈیلیوری ٹیم قریب آنے کا جو نیکس سمٹم ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ڈیلیوری سے ایک دو دن پہلے بہت زیادہ موشن بھی سٹارٹ ہو سکتے ہیں یعنی کہ آپ کو ڈائریہ کا پروبلم ہو سکتا ہے آپ دیکھیں گی آپ کا پیر بہت زیادہ لوز ہو گیا ہے تو یہ بھی اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ آپ کو فوراں ہوسپٹل شفٹ ہو جانا چاہیے جب آپ کو یورین بہت زیادہ پاس ہو رہا ہو آپ کو ہر دس سے پندرہ منٹ کے بعد واشنم جانا پڑ رہا ہو تو یہ بھی اس بات کی نشانی ہے کہ آپ کا ڈیلیوری ٹائم قریب ہے دوستو ڈیلیوری کا ٹائم آنے سے پہلے کچھ لیڈیز بہت زیادہ بے چینی اور گھبرہات کا شکار بھی ہو جاتی ہیں اور یہ پروبلم ان کے ساتھ زیادہ پیش آتا ہے جب پہلی بار مدر بننے والی ہوتی ہیں ان کو بے چینی اور گھبرہات کے ساتھ بہت زیادہ پسینے بھی آ رہی ہوتے ہیں تو آپ نے اس موقع پر بلکل بھی نہیں گھبرانا کیونکہ یہ گھبرانے والی بات نہیں ہے اگر آپ کے ساتھ یہ تمام سیمٹم زائر ہو تو آپ نے فوراں ہوسپٹل جانا ہے دیئر لیڈیز اب میں آپ کو بتانے والی ہوں لاس سیمٹم جو آپ کے ساتھ پیش آئے تو اس بات کا اندازہ آپ لگا سکتی ہیں کہ آپ کو فوراں ہوسپٹل جانا چاہیے جب آپ کو بہت زیادہ پانی ڈیشچارج ہونا شروع ہو جائے تو آپ کو ایمیجیلی ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے کیونکہ آپ کے اندر جو پانی کی تھیلی ہے وہ پھٹ چکی ہے اسی وجہ سے آپ کو پانی کا ڈیشارج ہونا شروع ہو گیا ہے اور یہ پانی کا ڈیشارج کم نہیں ہوگا ٹائم کے ساتھ یہ بڑھتا ہی جائے گا اس لئے آپ نے بلکل بھی ٹائم ریسٹ نہیں کرنا یہ اس بات کے طرف اشارہ ہے کہ آپ کے بیبی کو ڈیلیور ہونے میں زیادہ ٹائم نہیں رہ گیا اس لئے آپ نے فوراں سے ہوسپٹل جانا ہے دیئر لیڈیز میری ویڈیو آپ لوگوں کے لیے کافی زیادہ ہیلپفل رہے گی اور آج کی ویڈیو بنانے کا جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ آپ ان سیمٹم کو جان سکے اور منٹری طور پر تیار ہو جائیں کہ یہ سیمٹم آپ کو ظاہر ہو تو آپ کو کیا کرنا ہے یہ ویڈیو دیکھ کر اپنا فیڈبیک دینا مت بھولیے گا اور اگر آپ کچھ اور سیمٹم ایکسپیڈنس کریں تو مجھے کومنٹ سیکشن میں کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کیونکہ آپ کا کومنٹ دوسری ویورٹس کے لیے کافی زیادہ ہیلپفل رہے گا اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئے تو پریز ویڈیو کے کلیک ضرور کیجئے گا اور چینل کو بھی سبسکرائب ضرور کیجئے گا اپنا رکھے گا بہت سا خیال میں ملوں گی میری نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ